آپ دیکھ رہی ہیں عوام کے اٹھائے گئے سوالات حالت آزرہ پر تفسروں تجزیوں خبروں پر محید پروگرام نیوز لائن مردہ سیفی کے ساتھ اسلام علیکم میں ہوں شتیدہ سیفی قومی اسیملی کے جلاس میں اپوزیشن رہنماؤں کی جانب سے ایوان کے اندر سے گرفتاری کے واقعات کو جمہوریت پر حملہ قرار دیے جانے پر مسلمی قرون کے رہنماؤں نے تانہ زنی کا بزار گرم کیے رکھا تو اپوزیشن ارکان بھی ترکی بطر چواب دیتے رہے لفظی کولہ باری سے ایوان مشلی منڈی بنا رہا بیریسٹر قہون نے اپنے ارکین کی گرفتاری پر موجودہ حکومت کو آڑے ہاتھوں لیا اور کئی سوالات کھڑے کیے کیا کہا انہوں نے آئیاب کو بھی سنواتے ہیں جنابی سپیکر ہمارے دس سمنے صاحبان کو جس انداز سے اٹھایا گیا ہے یہ ہسٹری میں یاد رکھا جائے گا وہ ایوان کے اندر موجود تھے نکاپوش آئیں ہر دروازہ کولا گیا ہے وہ چابیاں کس کے پاس تھی جو دروازے کولتے تھے وہ لائٹ ہیں کس نہیں آپ کی آپ برائے میں ربانی اس کی انکوائری کی احسینہ کروائیں کہ جس میں سے معصوم عام قسم کے بندوں کو آپ سسپینٹ کر لیں یہی بات ہم کل سے دور آ رہے ہیں کہ سٹنگ ایمینے پارلیمانی لوجس سے گرفتار کرنے کے لیے ہم کیسے آئے یہ نکاپوش کون تھے کون سوال کرے گا ان سے کون کٹھہرے میں لائے گا انہیں اس واقعے کی حکومت اپوزیشن اتحادی جماعتیں سب مخالفت کر رہی ہیں تو یہ واقعہ پھر پیش کیسے آیا سوال بھی اٹھتا ہے کلم جس موضوع کو زیرے بحث لارہے تھے کہ اگر سیاستدان آپس میں گتھم گتھا ہوں گے تو نوجوانوں کو روزگار کون دے گا آج پیپلز پارٹی کے چیئرمن بلاول بھٹو زرداری نے بھی اس چیز کو لے کر ریوان میں آواز اٹھائی کیا کہاں انہوں نے آئیے آپ کو سنوات ہم نے سیاست کو ایک گالی بنا دیا ہے اب ہم نے اسی سیاست سے ان نوجوانوں کو روزگار اور ترقی دلوانا ہے ہم نے اسی سیاست سے مواشی انصاف دلوانا ہے عظیم مفکر مارگرد میٹ نے ایک بار کہا تھا کہ امید ترقی کا ایندن ہے ہم بس امید کر سکتے ہیں کہ جاریت کی سیاست کو روک کر ملکی بہتری کے لیے آگے بڑھنا ہوگا اس کے لیے سب سے پہلے حکومت کو پہل کرنی ہوگی حکومت کیسے مذاکرات کی باتیں کر کے گرفتاریوں کا بازار گرم کر سکتی ہے سوال یہ ہے کیسے آپ ایک طرف مل بیٹھ کر ترقی کا درس دیتے ہیں دوسری طرف عطا تارر ہر دوسرے دن پریس کانفرنس کر کے اپوزیشن کو تنقید کا نشانہ بنا رہے ہوتے ہیں آج جہاں بناول بھٹو مصطفیٰ کمال حتیٰ کے سپیکر قومی اسیبلی مفہمت کی کوشش کر رہے تھے اسی بیچ عطا تارر صاحب نے کہتی ہے کہ میمبران قومی اسیبلی کو پارلیمان کے دور سے نہیں بلکہ باہر ناکے سے گرفتار کیا گیا کیا کہا ہنہوں نے آئیے آپ کو بھی سنواتے ہیں مگر کل کچھ ویڈیوز آپ کے بھی نوٹس میں آئیں کچھ ایویڈنس سامنے آیا کہ ہاؤس کے اندر سے کسی کو نہیں اٹھایا گیا یہ ایویڈنس سامنے آیا سن لیں وہ تحقیق کر لیں سپیکر آفیس میں سپیکر آفیس میں وہ ریکارڈ موجود ہے کہ باہر ناکے کے اوپر سن لیں سن لیں سن لیں بات وہ ویڈیو ایویڈنس اب سوال یہ ہے کہ حکومت کی پولیسی کلیر کیوں نہیں ہے اڈیالا میں قید بانی پی ٹی آئی جو قد تک مذاکرات کے لئے ہاتھ بڑھا رہے تھے وہ کہہ رہے ہیں مذاکرات کے دروازے بند ہو چکے ہیں میرے ساتھ دھوکا ہوا ہے یہی وجہ ہے کہ پی ٹی آئی جمعے کے دن پورے ملک میں احتجاج ملک گیر کرنے جا رہی ہے ست قیصر نے آج اس کا اعلان بھی کیا وہ کیا کہتے ہیں آئیے وہ بھی سنوا دیتے ہیں مجھے امید ہے ہمارے کوئی امینے آگے پیچھے نہیں ہوگا اگر اس قسم کی کوئی قانون سازی اس لیے کرنا ہے تو اس قانون کو کوئن مانے گا اس کی کیا لیجیٹمیسی ہوگی اس کی کیا حیثیت ہوگی بلکل واضح ہے جمعے کو انشاءاللہ ہم پوری ملک میں احتجاج مظاہر کر رہے ہیں ہم قانون اور آئین کے اندر رہتے ہوئے اپنی جو دجیت کریں گے بلکل واضح اور کلیر ہے نہ کسی کی پرواہ اگر کسی کا یہ خیال ہے سوال یہ کہ اگر حکومت سلجاز آتی ہے تو الجھن کا شکار کیوں ہے کیوں کچھ رہنما مفہمت اور کچھ سخت اقدامات کی بات کر رہے ہیں اور اگر تحریک انصاح یوں ہی جل سے احتجاج کرتی رہی تو بات کہاں تک جائے گی کیا مزید گریف ساری عمل میں بھی لائی جا سکتی ہے اور یہ جو ساری صورتحال بنی ہے اس کا سیاسی حل اب کیا ہے کیا سیاسدانوں کو ایک پیش پر بیٹھنا چاہیے یا پھر بلاول صاحب نے بھی آج جو بات کی ہے کہ کل جو ہے وہ ہم جیل میں تھے آج آپ جیل میں اور کل ہم پھر جیل میں ہو سکتے ہیں یہ بہت بڑا سوال ہے ایسی سب پر بات کرتے ہیں میرے ساتھ سے سے پہلے موجود ہے صاحب وفاقی وزیر ہے سینئر رہنما ہے سینئر سیاسدان ہے فواد چودری صاحب ان کو خوش آمدیت کہتی ہوں بہت شکریہ فواد چودری صاحب آپ نے ہمیں جوائن کیا فواد چودری صاحب کیا انیلیسس کہہ رہا ہے آپ کا یہ ساری صورتحال دیکھ کے آپ ایک سیزن پولٹیشن ہے ایک سینئر سیاستدان ہے آپ مختلف جو ہے وہ حکومتوں میں رہے ہیں ماضی کو دیکھیں اگر پاکستان کی سیاست کو دیکھیں اور ہسٹری کو دیکھیں پاکستان کی پولٹیکل ہسٹری کو اور اس وقت صورتحال بنی ہوئے سب کو دیکھتے ہوئے آپ کا کیا انیلیسس ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ سیاست میں بہت زیادہ تلخیہ ہیں اور نہیں کہہ آپ نے بھی ایک خلاصہ جو ہے ابھی ہمارے سامنے رکھا ہے اور فاصلے جو ہیں وہ پڑھتے جا رہے ہیں اور انفورچنٹلی اس حکومت کا سب سے بڑا پرابلم یہ ہے کہ چونکہ ان کی الیکٹیبیلٹی جو ہے اس کے پر بہت بڑا کوسٹن مارک ہے اور فارم فورٹی سیون کے ذریعے یہ سارے لوگ جو ہیں وہ آئے کیونکہ دیکھنا یہ جو جمہوریت جس کو ہم کہتے ہیں یہ جو سارا ایک کانسپٹ ہے ہمارے سامنے ہے یہ ایک ہزار سال لگا ہے اس کو یہ کانسپٹ کو شیپ اپ ہوتے یہ جو اسمبلیاں بنی ہیں یہ بوٹ جو ہے یہ ایک پورا پروسس ہے ہزار سال کا پروسس ہے جو ہمارے سامنے آیا ہے اور اس کی جو بنیاد ہے وہ یہ ہے کہ will of the people determine کرے گی کہ حکمرانی کا حق کسے ہے اب چونکہ یہ جو شہباز شریف ہیں یہ اٹھارہ سیٹوں کے اوپر ایک ٹرائے منسٹر بن گئے ہیں اور حکومت انہوں نے بنا لی ہے تو ان کا پرابلم یہ ہے کہ یہ لیجٹیمیسی ان کو حاصل نہیں ہے اور ایک مورل ایتھارٹی ان کے پاس نہیں ہے جس کی وجہ سے پاکستان کا جو سارا سیاسی نظام ہے اس کی بنیاد پھر کوئریجن کے اوپر ہے زور زبردستی کے اوپر ہے بندوق کے اوپر ہے لاتھی کے اوپر ہے اور جو ہی وہ بندوق اور لاتھی کا تھوڑا خوف کم ہونا شروع ہوتا ہے تو حکومت کو گبرہات شروع ہو جاتی ہے کہ اب ہمارا پھر کیا بنے گا لہٰذا وہ مسلسل ایسے اقدامات کرتے ہیں جس سے کوئریان زورز زبردستی بندوق کا جو ایک ایک رول ہے وہ جاری رہے اور ساری جو پاکستان میں اس وقت جو حیجان ہے جو سیاست کی اندر سٹیبلیٹی نہیں ہے اس کی ایک تو بنیادی وجہ تو یہ ہے اب جو اس کا اظہار ہو رہا ہے وہ روزانہ مختلف فریقوں سے ہوتا ہے پارلیمنٹ کے اوپر حملہ ہو گیا پھر وہ آپ نے دیکھا کہ ایم این ایس کو پارلیمنٹ سے اٹھا لیا گیا پھر آج ابھی جو خبریں آ رہی ہیں کہ ایک میمبر جو ہے ساتھ بلوچ صاحب فیصلہ باد سے ان کے بیوی اور بچوں کو جو ہے وہ اٹھا لیا گیا ہے ان کی بیٹی جو ہے وہ اور اپنی بیوی کے ساتھ ان کو اٹھا لیا گیا ہے کہ یہ ایک اس طرح کی اور یہ کیا کیوں کیا جا رہا ہے کہ جو فائد عیسیٰ صاحب ہیں ان کو ایکسچینشن دینا مقصود ہے اور اس کے لئے آپ نے آئینی ترمیم کروانی ہے تو جب اس طرح کے اقدامات سے آپ آئین کو تبدیل کریں آپ نظام کے اوپر قابض ہو جائیں تو پھر استحقام تو نہیں آ سکتا اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان میں ادھم استحقام تو آنے والے دنوں میں اور بڑھے گا اور بدقسمتی سے اس وقت جو خیبر پکتونکا کی سیچوئیشن ہے جو اس وقت بروٹستان کی سیچوئیشن ہے اور جو اس وقت مذہبی شدت پسند جس طرح سے پنجاب میں اور کراچی میں جو پاؤں ہیں وہ جموارے ہیں یہ پاکستان کے لئے اچھا شغن نہیں ہے اور یہ انفورشنٹلی اس کے بڑے کونسیکوینسز ہوں گے پاکستان کے لئے آنے والے دنوں میں اچھا فوات صاحب اب آج کی آپ نے سپیچز سنی فلور آف دا ہاؤس بلاور صاحب نے ایک مناسب بات کی کہ جی کل گرفتاریاں تھی آج پھر گرفتاریاں حکومت کریے پھر کل ہم جیل میں ہوں گے رونے کا تو کیا حکومت چلانے کا صرف طرز عمل یہی ہونا چاہیے ہمارے یہاں اوورال کہ جب حکومت اپنے جو ہے وہ پیک پوائنٹ پر ہو یعنی کہ اپنے اس کے پاس تخت ہے تاج ہے ساری پاور ہے تو وہ اس وقت آپوزیشن کو جو ہے وہ ہر طریقے سے کٹ ڈاؤن کرے اور اس کو اسی طرح سے پابندے سلاسل کرے تو کیا یہ ملک اسی طرح سے چل سکتا ہے کیا ہمارے پاس اوپوزیشن اور حکومت کا مل بیٹھ کے ایک ساتھ لائے عمل آگے لے کے چلنے کا ایک نومک کرائیسس سے بہار نکلنے کا سوشل ایشیوز کو دیکھنے کا مونیٹر کرنے کا کوئی حل نظر نہیں ہوتا دیکھیں جی جمہوریت کی بنیاد جو ہے وہ تو حکومت کرو تو جب آپ کی بنیاد ہی صحیح نہ ہو تو باقی چیزیں تو پھر ساری ایک رسمی کاروائیاں ہیں وہ تو جیسے چلتی ہیں بلاول صاحب کی سپیچ میں کوئی خاص بات نہیں تھی انہوں نے کل جو پارلیومنٹ کے اوپر حملہ ہوا اس پر کوئی بات ہی کرنے مناسب نہیں سمجھی جو پاکستان کی ایشیوز ہیں بلاول صاحب تو شاید ٹمبک ٹو میں رہ رہے ہیں جو سیٹیں ہیں اس کو ریپیزنٹ کرتی ہے اس کے علاوہ تو پیوز پارٹی کی ایک نیشنل حیثیت جو تھی جو ذکر سکارلی بھٹو یا بینظر بھٹو کے دور میں تھی وہ تو ویسے ہی ختم ہو گئی ہے اور اب تو یہ صرف انٹیریر سندھ کے ایک وڈیروں کا گروپ ہے جو کہ اپنے مفادات کے لیے زرداری صاحب کے ساتھ جوڑا ہوا ہے اس سے زیادہ تو پیوز پارٹی کی کوئی سیاست ہے نہیں اور نہ ہی ان کا کوئی نظریہ ہے جس کے اوپر کوئی جو ہے وہ آپ کو سیرحاصل بات کر سکیں اس وقت جو بنیادی جو دو پارٹیاں جو پاکستان کی سیاست نے اصل جن کے پاس ریلیونس ہے یہ تو طریقے انصاف ہے اور اسٹیبلشمنٹ ہے تیسٹی کوئی ایسی قوت نہیں ہے جس کی کوئی ریلیونس ہو ہاں یہ بات ایک گفتگو انیشیئٹ ہونی چاہیے بات چیز انیشیئٹ ہونی چاہیے جو بھی ہوتے تو نظر نہیں آرہی کیونکہ کوئی محول نہیں ہے اب جو دو تین اگلے ایونٹس ہیں ایک تو دیکھیں بائیس کو جلسہ آرہا ہے لاہور میں اگر اس جلسے کے اوپر دوبارہ جو ہے وہ اس کو اجازت نہ دی گئی اس کے نتیجے میں ایک اور جو ٹینشن ہے وہ اور اوپر اور تیسرا یہ جو کونسٹیوشنل امنمنٹ کے لیے جو اسپاگل پانچ جاری ہے جس طریقے سے ممبرانی اسمبلی کو کرس کیا جا رہا ہے اٹھایا جا رہا ہے ان کی فیملیز کو اٹھایا جا رہا ہے یہ تین امنٹس جو ہونے ہیں اس سے تلخیوں میں اضافہ ہی ہوگا تلخیوں میں کمی ہوتی تو مجھے نظر نہیں آرہی اور اس کے لیے باکستان کے اوپر اس کے امپیکٹ جو ہیں وہ خوفتاق حد تک برے ہیں ابھی آپ نے ذکر کیا آئی ایم ایف کا تو آئی ایم ایف کے تو بالکل جو شیڈیول اس پہ تو ہم آئی نہیں رہے اور اکتوبر میں چلی کے یہ یہ بات بھی آپ کی درست ہے کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ جی امریکہ کے الیکشن کا بھی بڑا اثر ہونا ہے یہاں پہ آج سے شروع بھی ہوگی یہ ڈیبیٹ وہاں پہ ٹرم اور کیاملرز کے درمیان تو یہ جو سارا اس وقت سیناریو بناوا ہے انٹرناشنلی جو ہم دیکھ رہے ہیں کیا واقعی اس کا بھی امپیکٹ آنا ہے پاکستان میں اس لئے ویٹنسی کی پالیسی دیکھی جاری ہے بہت سارے ڈیسیجن میکنگ میں یہ وہ تو ظاہر ہے ہمارے ہاں جس طرح سے پوج ایک حقیقت ہے اسی طرح سے ہمارا جو ویسٹرن بلوک ہے وہ بھی ایک حقیقت ہے اسی طرح سے عرب بلوک ایک حقیقت ہے ٹرکی ایک حقیقت ہے چائنہ ایک حقیقت ہے سو یہ جو انٹرنیشنل جو سیاست ہے اس کی بڑی امپورٹنس ہے پاکستان کے لئے اسپیشلی ویسٹرن بلوک کی اور عرب بلوک کی بہت اہمیت ہے چائنیز کی بہت امپورٹنس ہے تو وہ ان کے جو بھی پولیٹیکس ہوگی وہ افیکٹ تو کرتی ہے پاکستان کو اور اس وقت جو پرابلم ہے پاکستان کا وہ یہی ہے کہ آپ کو جو بارہ بلینڈ ڈالر اس سال آپ نے ری شیڈیول کروانے تھے وہ ابھی تک اس کو اس کا جو گیپ ہے وہ مکمل فیل نہیں ہو رہا دو بلینڈ ڈالر ابھی سٹینڈرڈ چارٹڈ بینک سے سن رہے ہیں کہ حکومت نے بہت ہی ہائی اس کے اوپر شرائصود کے اوپر کرز جو ہے وہ لیا ہے اور اس کے بعد آئے میں پروگرام میں وہ دوبارہ جانا چاہتے ہیں لیکن ظاہر ہے کہ یہ کوئی حل نہیں ہے پاکستان میں معیشت بلکل تباہ و برباد ہو گئی ہے عام آدمی جو ہے وہ تو بلکل اس کی کمر ٹوٹ گئی ہے اسپیشلی جو تنخواہ دار طبقہ ہے کیونکہ حکومت کا جو ٹیکس کا تمام تر کلیکشن ہے وہ یا تنخواہ دار تب کیسے ہو رہی ہے یا اس کے ساتھ پھر آپ کا جو پیٹرول ہے اور بجلی ہے یہ تین شعبے ہیں جن سے حکومت ٹیکس لے رہی ہے باقی ذہا انڈسٹری تو بند ہو گئی ہے امپورٹ کے اوپر کوئی ٹیکسیشن ہو ہی نہیں پا رہی تو اس لیے یہ تینوں ہی شعبے ہیں اگر پیٹرل کی قیمت ابھی تو اللہ کا شکر ہے کہ آنوی منڈی میں مسلسل نیچے گئی اگر تیل کی قیمت بھی اوپر ہو جاتی اور نوے پچھانے میں ڈالر پر چلی جاتی تو پھر تو بالکل ہی ہمارے ہام آدمی کا تو جینہ ہی عذاب ہو جاتا لیکن ابھی بھی جو ہے وہ ظاہر ہے کہ بہت مشکلات ہیں اصلا یہ بات تب ہی ہے جس طرح سے یہ باتیں آپ کر رہے ہیں آم آدمی کی اس کے امپر بڑی سوال ہو رہا ہے کہ نولی کا پیپلز پارٹی فلور آف دا ہاؤس جس سے بلاول صاحب یاج کہہ رہے تھے اور اس دن انہوں نے پرسو عظمہ بخاری صاحب بھی بات کریں تھی کرٹیسائز کریں بہت زیادہ ہے کہ جی آپ یہ جب پیٹی آئی جب بات کرتی ہے اپنے جلسوں کے اندر تو وہ صرف خان صاحب کی جو رہائی ہے اس سے مطالق بات کری آم آدمی کے مسائل کو اشیوز کو ایڈریس نہیں کر رہا ہے صرف اپنی پورٹیکس بتانے کے لیے اپنی سیاست بچانے کے لیے خان صاحب کو بار نکالنے کے لیے بات کریں آپ کیا سمجھتے ہیں آم آدمی کا سب سے بڑا مسئلہ عمران خان یہ ہے ویسے اس وقت کیونکہ آم آدمی کی اس وقت نبس پہ جس کا ہاتھ ہے وہ عمران خان ہے اور وہ پاکستان کی عوام کی سوورینٹی کو ریپریزنٹ کرتے ہیں ہی ریپریزنٹس بھی جو اقتدار اعلی ہے پاکستان کا اس کی اگر عوام کی کوئی اس وقت استیارہ ہے کوئی سمبل ہے پاکستان کے عوام کے اس وقت اقتدار کا تو وہ عمران خان ہے تو ظاہر ہے سب سے بڑا ایشو عمران خان کی ریلیز ہے اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہیں لیکن اس کے ساتھ بالکل جوڈیشری انڈیپنڈنٹس آف جوڈیشری ہے بجلی کے بل ہیں معیشت اس کے اوپر ضرور بات ہونے بھی چاہیے اور اس پر مسلسل بات کرنے کی ضرورت ہے ہیمن رائٹس کے اوپر بات کرنے کی ضرورت ہے جہاں پہ آپ دیکھ رہی ہیں کہ آج تقریباً چودہ ماہ سے امان خان بند ہے پندرہ ماہ سے محمود رشید ایاسمین راشد اور ایجاز چودی صاحب بند ہیں ہمارے ایٹی سکس کے قریب جو بچے ملیٹری کی حراست میں ہیں ان کو بھی اوپر بات کرنے کی ضرورت ہے اس کو اٹھانے کی ضرورت ہے آج میں آپ سے آخر کوئی کوششن کرنا چاہوں گی کہ جمع تلمہ اسلام نے اپنی پوزیشن واضح کی ہے آپ نے دیکھا ہی ہوگا انہوں نے نے کہا ہے کہ اوپوزیشن کا حصہ ہے جمع تلمہ صاحب رہے گی مولانا فضل صاحب نے یہ اعلان کیا بقاعدہ اور کل ان کی سابق وفاقی محمد الدورانی سے ملاقات بھی ہوئی ہے ذرائعی بھی بتا رہے ہیں کہ یہ رہائش کا منگل اور بدھ کی دنویانی شب دیر تک کافی جاری رہی ہے جس میں سارے سیاسی امور اور مستقبل کے حقمت عملی کے حوال سے تپادل خیال ہوئے جو ترمیم کی بات ہو رہی ہے پارلمنٹ کے اندر اور اپوزیشن کی جماعت کے لئے حالانکہ بہت کوشش کی گئی ملاقات بھی ہوئی حکومت کی تو آپ اس اعلان کو اس اقدام کو جمعیت علمہ اسلام کے کیسے دیکھتا ہے ابھی تک واضح نہیں ہے انہوں نے کہا ہے کہ وہ پوزیشن کا حصہ ہے لیکن ظاہر ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب تک مولانا فضل الرحمن ایک یہ اعلان نہ کریں کہ کسی بھی طرح کی کوئی آئینی ترمین جس سے عدلیہ کے ججز کی مدت ملازمت میں توسی جو ہے وہ لائی جائے یا کہ عدلیہ کے اختیارات ان کو کم کیا جائے یا عدلیہ پر جو انتظامیہ ہے اس کو گرفت مضبوط ہوگی اس کی وہ مخالفت کریں گے اگر جب تک وہ واشف گاف الفاظ میں یہ بات نہیں کہتے تو یہ بات ظاہر ہے کہ اس طرح سے کلیر نہیں ہوگی اور بارل میری امید تو یہی ہے کہ مولانا یہ اعلان کریں گے اور جو بھی میری جو جو آئی کے لوگوں سے بات چید ہو رہی ہے ان کا بھی یہ خیال ہے کہ مولانا اس سے پیچھے نہیں ہٹیں گے اور ہٹیں گے تو ظاہر ان کی سیاست کو بڑا شدید دھچکہ پہنچے گا تو اب دیکھتے ہیں کہ مولانا اس کو کیسے آگے لے کے جاتے ہیں پارل یہ ایک خوشگوار ہے اور پی ٹی آئی کا بھی ایک پرابلم صرف یہی ہے کہ ایک اپوزیشن الائنس نہیں بنا سکے ابھی پوزیشن کے لوگ ہیں وہ شامل ہوتے اور ان سلائنس نا بن جو ہے وہ ریلیف کی بات آ ریلیف بات سبزیٹی دے رہیں یہ سبزیٹی دے رہیں جب مریم راست نے اعلان کیا تو اسلامباد کی صرف ین کو چودر روپے ملنے ریلیف کی بات ایک جگہ ہوئی تو وہ ستمبر سے یہ ختم کرنے کی بات سامنے آگئی ہے اور یہ ریلیف جو ہے وہ آئیس کو نے تذدیق کی بھی کی جس خبر کی بھی کہ نہیں دیا جار ہے مزید ایسی یہ جو باتیں کرتے ہیں حکومت میں رہتے ہوئے اور ریلیف کے نام پہ بڑے خطابات کر دی جاتے ہیں لیکن گراؤنڈ ریالٹیز کچھ اور ہوتی ہیں اور جب ادارے بتا رہے ریپورٹنگ ہوتی ہے فیکٹ فائنڈنگ ہوتی ہے تو اس میں معاملات کچھ اور نکلتے ہیں کیا یہ صرف زبانی خرچ ہی چلتا رہنا آپ سمجھتے ہیں کہ سیاستدانوں کو زیب دیتا ہے یا آپ ان کو اس سے باہر آجانا چاہیے اور لوگوں کو سچ اور رائیڈ بات بتا کر جائے اس ہی بات کرنی چاہیے یہ تو پرابلم یہی ہے نا جب پلٹیکل پارٹیز نہ ہو اور ایک انسٹیوشن ہی نہ ہو جس میں آپ ایک پروسس کے جریعے اوپر آئے ہوں تو ایسے ہی فیصلے ہوتے ہیں مریم نواز اس سے پہلے زندگی میں کبھی کانسلر بھی نہیں رہی ہیں انہیں فارم پورٹیز سیون پہ ایم پی بنا کے زبردستی وزیریالہ کے طور پہ ہمارے پنجاب کے سر پہ مند دیا گیا اور اس میں جو ہے وہ بڑا انفورچنیٹ ہے کہ یہ چیزیں جو ہے ان کو پتا نہیں ہے انہوں نے بغیر پوچھے بغیر جو ہے وہ پتیاری کے پنجاب روپے کا ریلیف جو ہے وہ ناؤنس کر دیا اور جب آئی ایم ایف کو پتا چلا تو ظاہرہ رونا کہ یہ ہمارے پیسے آپ اس روٹا تو نہیں سکتے تو آپ اس ریلیف کو جو ہے وہ واپس کریں تو ان کو واپس بھی کرنا پڑا اور ہمیلییشن بھی سہنی پڑی اور اس میں زیادہ پرابلم یہی ہے کہ جب تک آپ کا ایک تجربہ نہیں ہوگا پروسس نہیں پتا ہوگا اس طرح کی جو غلطیاں ہیں وہ ظاہر ہے کہ پھر ہوتی رہی بہت شکریہ فواد چوری صاحب موجود تھے سابع وفاقی وزیر سینئر سیاستدان اور بات ہو رہی تھی جی اس وقت موجودہ صورتحال کے اوپر سیاستی منظر نامے پر ان کی جو گہری نظنگاہ ہے اور انہوں نے کہا کہ سب سے اہم معاملہ یہ ہے کہ جب الیکشن ہی فیر این فری نہ ہوا ہو اور الیکشن پہ ہی سوالات ہوں تو پھر کس قسم کی جمہوریت اور کس قسم کی حکومت بیسک کو چینج کرنا ہے اس کو ٹھیک کرنے کی اہم ضرورت ہے جی یہاں پہ ایک کمرشل بریک ہے چھوٹا سا اس کے بعد واپس آتے ہیں کہیں جائے سٹیٹ ہون